ہزار ہا ہزار اس کے خدمت گزار تھے پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب اس کا ساتھویں باپ نوی سے دسویں آیت اور تیرہویں سے چودویں آیات تک اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا اور اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے اس کا تخت آگ کے شولے کی مانت تھا اور تخت کے پیے جلتی آگ کی مانت تھے اس کے حضور سے ایک آدشی ندی نکل کر بے رہی تھی ہزار ہا ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے تب اربابِ عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانت آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور وہ قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپورٹ کی گئی تاکہ تمام قومیں اور عمتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں اس کی حکومت عبدی اور لا زوال حکومت ہے اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور جمائیتی جواب میں فرشتوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا اے خداون میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے میرے موں کا کلام سنا ہے میں فرشتوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا میں تیری مقدس حیکل کی طرف روح کر کے سجدہ کروں گا جمائیتی جواب میں فرشتوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے نام اور اپنے کال کو ہر شئے پر فوقیت بخشی ہے جس دن میں نے پکارا تُو نے میری سن لی تُو نے مجھ میں تقویت پڑھائی جمائیتی جواب میں فرشتوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا اے خداون کل شہان جہان تیرا شکر کریں گے جب تیرے مو کا کلام سنیں گے وہ خدا کی راہوں کا گیت گائیں گے یقیناً خداون عظیم الجلال ہے جمائیتی جواب میں فرشتوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا موسیقی